لکھی ہوئی تھی دوکھے کی ڈیفینیشن کہ کسی کو ایک ایسے سفر پر روانہ کرنا جس کا انجام آپ کو پتا ہے اس کو نہیں پتا آپ نے کبھی گوھر کیا رشتے نبانے کا مطلب کیا ہے رشتے نبانے کا مطلب دوکھے کھاتا ہے پھر دوکھے ملیں گے آپ اچھا کرو گے آگے سے اچھا نہیں ملے گا آپ خیر کرتے روگے ریٹن نہیں آئے گا اور اس سے جو وزدم اور کپیسٹی آپ میں بلٹ ہوگی دنیا کے کسی ٹریننگ انسیٹیوٹ میں نہیں بلٹ ہو سکتی کئیوں میں یہ دوغلاپان اتنا اچھا ہوتا ہے انہوں نے اس کا اتنا اچھا بیلنس کیا ہوتا ہے کہ ان کی اصل ذات اور وہ ذات جو انہوں نے پورٹر کیا ہے اس میں بڑا ایک زمین آسمان کا فرق اور بڑا انہوں نے مینیجز کو کیا ہوتا ہے آپ اس کو یہ کہہ لیجئے انہوں کو عادت پڑھ چکی ہوتی ہیں مینوپلیٹ کرنے کی جھوٹ بولنے کی جھوٹی امیدیں دلانے کی اس طرح کے لوگوں پہ آپ انویسٹیگیشن کریں گے اور ریسرچ کریں گے تو ان کا برا بچپن میں لے گا جو شخصیت کی دھجیاں اڑا رہتے ہیں اس میں تین چیزیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور میرے ساتھ موجود ہیں قاسم علیشا پاڈکاست کی ایک اور اپیسوڈ جس کے ساتھ ہم آج آپ لوگ کے سامنے دوبارہ سے آئے ہیں اور ہماری کچھ پاڈکاست آپ لوگوں نے دیکھی ہیں اور بڑا اپریشیٹ کی اور ہمیشہ سے آپ خیر اپریشیٹ کر رہے ہیں ماضی میں بہت سی پاڈکاست آویلیبل ہیں جو کہ ریڈیو کے پلیٹفارمز پر کی گئی اور اب ایک نئے سیٹ اپ کے ساتھ جو ہے وہ پاڈکاست کی جاری ہیں سب سے امپورٹنٹ بات اور سب سے مختلف بات ان پاڈکاست کی یہ ہے کہ ہم جو ٹاپکس ڈسکس کرتے ہیں نوملی وہ ٹاپکس ڈسکس نہیں کیے جاتے ہیں اور اگر ڈسکس بھی کیے جاتے ہیں تو ان کی کوئی solution oriented approach نہیں دی جاتی so the best thing about these podcast ان پاڈکاست سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پر جو باتیں ڈسکس کی جاتے ہیں جو مسائل ڈسکس کی جاتے ہیں صرف مسائل کی حد تک نہیں رہتے بلکہ we give a solution to them as well اور میرا خلال ایک بہت important بات ہے کیونکہ خالی باتیں تو سب کر لیتے ہیں لیکن solutions دینا چاہا ہے that is the most important thing تو جناب آپ لوگ کا feedback that is also very important جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اپنے آپ کے comments جو آتے ہیں جو آپ کا even آپ لوگ emails لکھ سکتے ہیں بتا سکتے ہیں کہ کون سے ایسے areas ہیں جن کو آپ چاہ رہے ہیں کہ we should address کن موضوعات پہ بات کی جا سکے so we can talk about them آج کا جو ہمارا topic ہے ابھی off the record ہم باتیں یہی کر رہے تھے کہ آج کے topic کے حوالے سے کیسا topic ہے تو آج کا topic جو ہے وہ بہت سے لوگوں کی میرے خلال تھا کہ سب کی زندگی کے بہت قریب ہے کوئی بھی ایسا شخص زندگی میں نہیں ہے جو اس تجربے سے نہیں گزرا آج کے show میں ہم بات کریں گے جی false hope کے حوالے سے یعنی کہ جھوٹی امید اور جب میں اس topic کو تھوڑا study بھی کر رہی تھی تو سب سے پہلے false کو اگر نکال دیں تو صرف ایک clause بچتا ہے hope اور hope جو ہے نا وہ زندگی میں بہت important ہے hope نہ صرف religion میں یعنی ہمارے مذہب میں ایک ہمیں کہا گیا جی کبھی نا امید نہ ہو ہمیشہ امید رکھیں تو امید جو ہے وہ انسان کی زندگی کے ساتھ جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں تب تک امید بھی جڑی ہوئی ہے اور میرا خیال ہے کہ امید تب ختم ہوتی ہے انسان نا امید تب ہوتا ہے جب آپ کی سانسیں روک جاتی ہیں تو hope ایک ایسا خوبصورت element ہے آپ کی personality کا اس حوالے سے یقیناً بات کریں گے کچھ میں نے بھی چیزیں دیکھی کہ نفسیاتی طور پر hope آپ کے اوپر کتنا اچھا اثر ڈالتی ہے آپ کو خوشی ملتی ہے آپ میں confidence آتا ہے آپ کل کو سوچتے ہیں you look think about tomorrow کہ کل کیا ہونے والے کل کچھ اچھا ہوگا so that is hope لیکن hope کے ساتھ قاسم صاحب نے جوڑ دیا love falls hope کا یعنی کہ جھوٹی امید دلانا کوئی بھی شخص آپ کی زندگی میں آتا ہے وہ آپ کو کوئی جھوٹی امید دلاتا ہے اس کا آپ کی زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے یا آپ اپنے آپ کو خود سے کوئی جھوٹی امید دلاتے ہیں اس کا آپ کی personality کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے اس کے بارے ہم بات کریں گے اور اب میرے خالق کافی باتیں میں نے کر لیا اور اب میں چلتی ہوں قاسم علی شاہ کی جانب اور ان سے کچھ پوچھتے ہیں کہ جی آج ہمارا topic ہے falls hope کے حوالے سے سب سے پہلے تو بہت شکریہ جی کہ another podcast is ready today اور آج ہم اس پر بات کریں ہم نے جو اچانک میں record کر کے upload کیا اس کی بڑی feedback آئی اور میں سننے والوں کو سوچنے والوں کو سمجھنے والوں کو یہ بتاتا چلوں کہ آج کا topic بھی ہم نے ایسے ہی select نہیں کر لیا ایک عرصہ سے اس طرح کے سوال ہمیں comments میں مل رہے تھے کہ سر اس topic پر بات کریں یا اس پر آپ کی کیا رائے ہے یا ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو جھوٹی امیدیں دیتے ہیں اور اس وقت تو جھوٹی امیدیں دینے والوں کی فوج ہے پوری پوری سیٹی میں آپ دیکھ لیجئے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف سیاست دان جھوٹی امیدیں دلاتے ہیں حالت یہ ہے کہ لوگوں کے ازدواجی رشتے خراب ہوتے ہیں اس میں جھوٹی امیدیں ہوتی ہیں بزنس کرنے والے اپنے پروڈکٹس کی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے جھوٹی امیدیں دلاتے ہیں مارکٹنگ کی سٹریٹیجیز میں جھوٹی امیدیں ہوتی ہیں ہم بڑے دوستی کے دعوے کرتے ہیں پورے نہیں کر پاتے یعنی جھوٹی امید آپ کو اتنی کامن ملے گی اتنی کامن ملے گی شاید میں کہوں کہ جس طرح آکسیجن ہر جگہ اویلیبل ہے سن لائٹ ڈے ٹائم میں اویلیبل ہے جھوٹی امید تو آپ کو جگہ جگہ مل رہی ہے اور پھر یہ جھوٹی امیدیں اتنا خراب کرتی ہیں بعض لوگ اتنے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا یعنی شاید ینگسٹر ہمیں سن رہے ہوں تو وہ صرف شادی کے لارے کو اور بعد میں پورا نہ ہونا صرف وسی کو سوچیں لیکن اس کا جو کینمس ہے اس ٹاپک کا کینمس ہم آف کیمرہ یہ بات کر رہے تھے آن کیمرہ کر رہے ہیں یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے جس پہ کوئی بات نہیں کرتا جس پہ کوئی گائیڈ نہیں کرتا اس کے دونوں اینگلز ہیں جو جوٹھی امید دلانے والے ہیں ہم نے ان سے بھی باتچیت کرنی ہے کیونکہ ان کی تعداد تو بہت زیادہ ہے اور جو آویس ہے کہ جب تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے تو ان کے جو افیکٹی ہیں جس کے بارے میں وہ ہمارے مستنصر حسین طارت صاحب نے ایک بڑا شاندار جملہ بولا وہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ شروع میں متاثر کرتے ہیں بعد میں متاثرہ کر کے چلے جاتے ہیں تو متاثرین جو فالز ہوپ ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں جوٹھی امیدوں سے متاثر ہونے والوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے تو ہم دونوں سے آج باتچیت کرنا چاہیں گے کہ ہم آپ کو کیا بتا سکتے ہیں کیا سکھا سکتے ہیں اور اس آج کے ایک وزڈم فل اپسوڈ میں وزڈم فل پاڈکاسٹ میں آپ کے لیے کیا ہے بلکل اچھا اس میں خواتین اور مرد حضرات آپ کے خیال میں ایک میرے ذہن میں آتا ہے کہ آپ کے خیالے مرد حضرات زیادہ فالس فوپس دیتے ہیں یا خواتین دیتے ہیں اچھا دیکھیں میرے خیال اس کا پروپورشن میرے لیے تو مشکل ہے شاید میں لاعلم ہوں میں اپنی لاعلمی کا اطراف کر دینا چاہیے لیکن جس کا جو ایکسپیرینس ہے نا وہ فکس ہو جاتا ہے کہ ایسے ہی ہوتا ہے اب کسی آپ دیوتاست سے ملیں تو وہ سارا بلیم جو ہے وہ پارو پر ڈال دے گا وہ کہے گا جی سارا کسوری پارو کا ہوتا ہے فیمیل کا ہوتا ہے آپ کسی محترمہ سے پوچھیں جس کو کوئی نا امیدی ملی اس کی امیدیں پوری نہیں ہوئی تو وہ سارا بلیم جو ہے وہ مرد پر ڈال دے گا میرا خیال ہے یہ جیسے میں نے کہا اس کا کینویس بہت بڑھا ہے یہ اتنی سیچویشنز میں اپلائی ہوتا ہے اتنی سیچویشنز ہیں جس میں ہمیں ہمیں سے کوئی کریکٹر جو ہے ایک کریکٹر امید دلا رہا ہوتا ہے اور وہ سچ نہیں ہوتی اور دوسرا کریکٹر جو ہے وہ امید لے رہا ہوتا ہے یہ بھی بالکل ایسی سمجھیں کہ امید دینے والا ایک پرڈکٹ کی شکل میں امید دے رہا ہے اور امید لینے والا جو امید لے رہا ہے اس کو بھی یہ کیچ کرنا ہے یہ بالکل ایسی اس کو یہ ضرورت تھی اس کو ایک پرڈکٹ مانیں پہلے تو یہ مانیں یہ پرڈکٹ ہے تو تو کئی جگہ پہ نا کچھ لوگوں کو ویسے ہی مزہ آتا ہے چلو جھوٹی امید سائی تو رکھ لینی شاہی ہے کیا حرج کیا ہے تو اس کی ریشو نکالنا کہ میل ایسے کرتے ہیں فیمل میرا خالہ کہ یہ مشکل ہے یا میرے پاس اس کا ڈیٹا نہیں ہے مومی طور پہ میں فوری طور پہ ڈیٹا سرچ کر کے اپنے کانٹینٹ کو اپگریڈ کرتا رہا تو اس پہ میں نے کام نہیں کیا لیکن اس میں سوسائٹی شامل ہے اور ہماری سوسائٹی میں میں جیسے پہلے بہت دفعہ بات کر چک کہوں کے تیزی کے ساتھ اخلاقی ویلیوز نیچے جا رہی ہیں اور اخلاقی ویلیوز کی بھی اتنی بڑی ورائٹی ہے ہم سمجھتے ہیں چند گناہ یہ گناہ ہوتے ہیں حالانکہ اتنی اخلاقی قدریں ہیں جن کا زوال یعنی ڈیفالٹ کیا ہے کہ نہیں کیا لیکن اخلاقی لحاظ سے تو کنفرم ہم ڈیفالٹ کر چکی ہیں اور اس میں یہ جو آج کا ٹاپک ہے کہ ہم جھوٹی امیدیں دلاتے ہیں اور پوری نہیں کرتے ہیں یہاں کوئی جھوٹی امید جس کو مل جاتی ہے بعد میں اس کے ساتھ کیا بیٹھتی ہے اور اس کینویس کو ہم نے بڑا کر دیا ہر ایریا ہر سبجیکٹ بچے کا سکول میں ایڈمیشن ہوتا ہے ایڈمیشن جب آپ کروانے جاتے ہیں وہ امیدیں دلاتے ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ فر فر انگریزی بول رہا ہوگا اور نیوٹن بنا کر نکالیں گے اور اس کو تصویریں لگی ہوتی ہیں پر لگ جائیں گے اور یہ فلائی کر رہا ہوگا اور اسمان تک پہنچ جائے گا اور اس کے بعد جب پیرنٹ ٹیچر میٹنگ آتی ہے تو وہ سارا آپ پہ بلیم ڈال دیتے ہیں کہ جی نہیں ہم تو بہت کچھ کر رہے ہیں آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی ڈاکٹر سرجری کے لیے پیشنٹ لیتا ہے اور امید لگا دیتا ہے کہ جی انشاءاللہ اس سرجری کے بعد یہ ریکاور کر جائے گا لیکن ہم نے ڈیٹس ہوتی دیکھی ہم نے لوگوں کو سائن کرتے دیکھا ہے آپریشن سے پہلے کیونکہ سرجری سے پہلے سگنیچر کرنے پڑتے ہیں آپ کو بائلاز میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو سائن کر کے ایتھارٹی دین پڑتی ہے کہ آپ کے پیشنٹ کے ساتھ یہ چیر پھاڑ ہونی ہے جو بھی سارا پروسیجر ہونا ہے میڈیکل پروسیجر ہونے والا ہے تو ایون کے میں نے دیکھا بریرا کہ بڑا چھوٹا سا یہ کام ہے ہیل ٹرانسپرانٹ اس کا بھی پہلے وہ لیگل سائنس کرواتے ہیں کتنا چھوٹا سا ہے اور میری ایک بڑی ایک بڑی محترم بڑی میری ایک لادلی ایک سٹوڈنٹ ہے چھوٹی بہن ہے ڈاکٹر مانور سکن کی بڑی اچھی ڈاکٹر ہے تو وہ م ہمارے اس ملک معاشرے میں ہر شعبے میں آپ لوگ دیکھیں گے جو امید دلاتے ہیں پھر امید پوری نہیں کرتے تو یہ اس کا کینوس بہت بڑھا ہے اچھا امید دو پارٹیز ہیں ایک جو جھوٹی امید دے رہے ہوتے ہیں اور ایک جو لے رہے ہوتے ہیں نوملی جو شخص جھوٹی امید لے رہا ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں والنربیلٹی بھی تو ہوتی ہے والنربیلٹی مینز کہ آپ کی زندگی کا کوئی ایسا حصہ ضرور ہوتا ہے جس میں آپ کمزور ہوتے ہیں اور جو جھو جو جھوٹی امید دینے والا ہوتا ہے اس نے بڑے اچھے سے ایڈنٹیفائی کر لیتا ہے کہ آپ کی زندگی کا جو کمزور ایریا ہے وہ یہ ہے جب وہ اس ایریا کو ایڈنٹیفائی کر لیتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ اس ایریا کے اوپر آپ پہ اٹیک کرتا ہے انہا ہوئے کہ آپ کو جھوٹی امید دلاتا ہے کہ جی I will get take you out of this یا آپ کو یہ ایریا آپ کا اچھا ہو جائے گا پیتر ہو جائے گا زندگی کا کیسے لوگوں کو نہ دکھایا جائے یا کیسے آپ اس چیز کو cover کر سکتے ہیں اپنی vulnerability کو اپنی کمزوری کو اپنی weakness کو تاکہ دنیا میں جو جھوٹیو میں دلانے کے لیے لیے ایک بیٹھا وطب کا اس سے آپ بچ سکیں آپ نے جو تیر ہے نشانے پر مارا ہے ایک ایسا کمال کا اچھا میں اس کو اس طرح سے relate کرتا ہوں ایک دفعہ میں نے ایک research کی اور اس research کو میں نے physically مل کے بھی لوگوں سے کیا اپنی زندگی کو بھی study کیا اور پھر پڑھنا بھی شروع کیا اور ایک ایسا topic ہے جس پہ الادہ podcast بھی ہو سکتا ہے وہ topic ہے دھوکہ کن کے ساتھ ہوت یہ financial corruption کی بات کر رہا ہوں میں نے اپنی زندگی کے سارے واقعہ آپ نکالے ایسے واقعہ جس میں کوئی دھوکہ میرے ساتھ ہوگی ایسے لوگ ڈھونڈے ایسے case studies ڈھونڈے گوگل پہ یوٹیوب پہ دنیا بڑے بڑے case studies ملے ایسے لوگ ڈھونڈے جن کی زندگی ختم ہو گئی ان کے ساتھ دھوکہ ہوا fraud ہوا وہ اس صدمے کو سہار نہ سکے کسی کی pension کی کمائی چلے گئی کسی کا گھر چلا گیا کسی کا سب کچھ اجڑ گیا اور اس کے بعد وہ deathbed تک پہنچ گئے مر گئے جو نے suicide کر لیا جب میں نے study کیا تو مجھے تین factor ملے یہ بڑے important چیز ہے جو آپ نے vulnerability کی بات کی ہے میں اس کو اس topic سے touch کر کے پھر باقی سب topics پہ لے کے جانا چاہوں گا جو common چیز ملی نا مجھے سب میں اور اپنے ان ادوار میں بھی جب میرے ساتھ کوئی دھوکہ ہوا تو وہ وہ دور تھا جب میں زیادہ لالچی تھا یہ جو لالچ ہے نا یہ آپ کو اندھا کرتا ہے یعنی لالچ میں آپ کا جو یہ میر کرنا ہے یہ جو آپ کا فٹا اور سکیل ہے جس سے آپ نے profit and loss میر کریا وہ خراب ہو جاتا ہے لہٰذا ہوتا کیا ہے کہ آپ کو ایک بندہ ایسا ملتا ہے جو یہ identify کر لیتا ہے اس کو سمجھ آ جاتی ہے یہ دھوکہ دینے والا ہے اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ اس حالت میں ہے یہ اس لالچ کی حالت میں ہے جہاں پر اس کو علو بنایا جا سکتا ہے یہ میں local language کی بات کروں گا علو بنایا یا ہماری local language مامو بنانا بھی کہتے ہیں student life میں یہ بغیرہ مامو بنانا ہے تو اب یہ جو دھوکہ ہے وہ دراصل آپ کہہ لیجئے کہ کوئی ایک شخص دوسرے کو دے رہا ہے اس کی definition ایک بڑے classical کسی wisdom کی کتاب میں لکھی ہوئی تھی دھوکہ کی definition یہ کسی کو ایک ایسے سفر پہ روانہ کرنا جس کا انجام آپ کو پتا ہے اس کو نہیں پتا اس کو نہیں پتا یعنی آپ نے کسی کو بس میں سوار کر دیا کہ بے جا بے جا این ہے تیری منزل پہ پہنچ رہا ہے آپ کو پتا ہے اس نے منزل پہ جانا نہیں ہے یعنی آپ نے کمیٹی ڈلوا دی آپ نے کسٹوں پہ کوئی چیز شروع کروا دی آپ دیکھیں جتنے financial اس وقت frauds ہو رہی ہیں housings بہت زیادہ کر رہی ہیں اور کئی ایسے یہ سب کے سب frauds وہ frauds ہیں جس میں کسی کو خواب دکھایا جاتا ہے اور وہ اس خواب میں اس کے پاس گھر نہیں ہے وہ تین مرلے کا گھر لینا چاہتا ہے اور وہ اس خواب کو پورا کرنے کے لیے وہ کسٹیں دینا شروع کر رہا ہے چلو میں چالیس ہزار کماتا ہوں بارہ ہزار ہی جوار ہے نا اس کو انجام نہیں بتایا جاتا آخر کار کیا ہوگا یہ deliver نہیں کر سکیں گے تو ایک ایسے سفر پہ روانہ کرنا کسی کو جس کا انجام آپ کو پتا ہو اس کو پتا نہ ہو یہ دھوک ہے اس سے اچھی definition ڈاکٹ سابا مجھے نہیں ملی مجھے کہیں اس سے اچھی definition نہیں ملی اب رہ گیا کہ اس case میں جس میں کسی کو یہ پتا لگ جاتا ہے آپ نے تو بہت ہی specific question کی ہے نا direct آپ میدان جنگ میں لے گئی ہیں مجھے تو اس میدان جنگ پہ آکے میں کہوں گا کہ آپ کا سوال میں repeatedly کر دیتا ہوں کہ میں نے بھی لمبی بات کر دی کہ ہم ایسا کیسے ہوں کہ ہم سے کوئی دھوکہ نہ کر سکے یا ہم ایک ایسی امید نہ لے سکیں دیکھیں جی اس کے بھی پھر دو تین جواب ہے وہ یاد کر بائی گا میں نے دھوکے پہ جو کہا ہے دن کے ساتھ ہوتا ہے ان کی تین نشانیوں میں سے ایک بتائیے دو نہیں بتائیں جان کے پاڈکاست میں بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ اب آپ کیسے بس سکتے ہیں دیکھئے ایک تو پہلی جو بات ہے نا وہ تجربہ ہے عقل جو ہے نا آج تک یہ ثابت نہیں ہوا کہ بادام کھانے سے آتی ہے یہ ٹھوڑے کھانے سے آتی ہے یہ جو کسی نے کمال کا گانا گا دیا نا کہ رولتے گئی ہے پر چیس بڑی آئی ہے اس میں بڑا وزرم ہے اس جملے میں تو بڑا رول کے بعض اوقات نا چیس کہتے ہیں ٹیسٹ کو انجوائے کرنے کو خوشی کو پھر آپ اتنا رول کے نہیں آپ لرن کر چکی ہوتے ہیں اور آپ ایک بڑا شاندار جملہ میرے استاد محترم واسف علی واسف صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جو کرک پیپل چلاک لوگ وہ آپ کے استاد ہوتے ہیں صحیح بات وہ آپ کو وہ سکھا کے جاتے ہیں یعنی کہ آپ کو اس نقصان سے وہ کچھ ملتا ہے کہ پھر وہ نقصان نہیں ہو سکتا صحیح بات آپ نے لرن کر لیا ہوتا نا وہ ایک بڑی پرائس آپ پی کرتے ہیں آپ کو بڑی لگ رہی ہوتی ہے لیکن اس کی تھیوری یہ ہے اس نقصان کی تھیوری یہ ہے کہ آپ کا نقصان با مقابلہ پروفٹ پروفٹ ہے لرننگ اگر آپ نے نقصان سے سیکھ لیا ہے یہ پروفٹ تھا یہ پروفٹ تھا تو پہلی چیز جس کے ساتھ آپ ذہن میں رکھ لیجئے کوئی ایسا کلیا کوئی ایسا قائدہ کوئی ایسا فامولا کوئی ایسا لوہے کا کوئی شل ٹنل نہیں ہے جس کے اندر گھوس جائیں تو یہ نہیں ہوگا یہ ہو گئی ہوگا یہ لائف ہے اس میں آپ جتنے مرضی چلاک ہیں ہاں نیا تجربہ ہوگا اب یہ چند دن پہلے مجھے ایک نیا تجربہ ہوا میں بریرہ حران ہوگئے کہ یار یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے یعنی ایک بندہ میرے ساتھ تھا کوئی ایک لٹیگیشن کا میٹر تھا اور وہ بندہ مجھے اس نے سارے سبز باغ دکھائے اور محسوس کروایا میں کتنا ہمدرد ہوں سارا کچھ کر کے اور میرے مخالف کے ساتھ جا کے مل گئے ایتھیکلی تو یہ بہت ہی گھٹی آرکت ہے نا یعنی کہ اس کو پہ حضرت علی کرملا وجہ نے فرمایا کہ آپ کا بد ترین دشمن وہ ہے جو پہلے دوست تھا پہلے دوست تھا بعد میں دشمن اور جب میں نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا تو مجھے حسد کے علاوہ کچھ نہیں ملا صحیح بات حسد کے علاوہ کچھ نہیں ملا اچھا پہلی چیز تو یہ ہے کس سے بچ نہیں سکتے یہ لڑننگ کے لیے نمبر دو دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ آپ کی زندگی کے بہترین لوگ یا بہترین دوست یا بہترین انسان جو زندگی میں آتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی کا جو بیسٹ پارٹ ہے اس کو اور بڑھا دیں اور جو ویک پارٹ ہے جو کہہ لیجئے گری ایری ہے ہر ایک کی زندگی میں ہوتا ہے اس کو یہاں تو کور ایسے کر دیں یا پھر اس کو منپلیٹ نہ کریں یہ بڑی امپورٹن چیز ہے یہ جو منپلیٹ کرنا ہے اس کو یوز کر جانا ہے یہ بڑی زیادتی ہے یعنی کہہ لیجئے کہ اس زخم کو وہ اگر بھر نہ سکیں تو اس کو اور کھرے دینا یعنی مرے ہوئے کو مرے نہ اگر اور آسان کر دوں تو ہمیں یہ پہچان ہونی چاہیے کہ یار یہ جو بندہ ہے یا کوئی بھی شخص ہے جس کے ساتھ واسطہ ہے دنیا کے ساتھ واسطہ ہے ہم نے انسانوں کے ساتھ رہنا ہے ہم میں سے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم انسانوں کے بغیر جی سکتے ہیں یعنی جس کا یہ وہم ہے نا وہ یہ سن لے کہ وہ لوگ جن جن لوگوں کو تنہا رہنے کی عارت پڑ جاتی ہے ان کا امیون سسٹم بھی کھوتا ہے وہ بیمار جلدی ہوتے ہیں وہ نفسیاتی طور پر بیمار ہوتے ہیں اور میں حیران ہوتا ہوں کہ کیا وزڈم ہے دین میں اللہ گرسوس نے فرمایا کہ وہ شخص جنتی ہے جو اپنے رشتے نبھاتا ہے آپ نے کبھی گوھر کیا رشتے نبھانے کا مطلب کیا ہے رشتے نبھانے کا مطلب دھوکے کھاتا ہے پھر دھوکے ملیں گے آپ اچھا کرو گے آگے سے اچھا نہیں ملے گا آپ خیر کرتے روگے ریٹن نہیں آئے گا اور اس سے جو وزڈم اور کپیسٹی آپ میں بلٹ ہوگی دنیا کے کسی ٹریننگ انسٹیٹوٹ میں نہیں بلٹ ہو سکتی سو یہ دوسری اور لاس چیز چھوٹی سی میں بتا دوں کہ دیکھیں میں ایک چیز کے خلاف ہوں صرف کہ ہمیں اپنے دکھ پرشانیے ان کی پوسٹرز نہیں بنانے چاہیے بلکل ایسا میں بلکل یہ بات نہیں کہوں گا کہ کسی کے ساتھ چیری نہ کریں ہم انسان ہیں ایک دوسرے کے دکھ پرشانی ہمیں پتا ہوتی ہیں بعض وقت شک پڑ جاتا ہے میں تو بعض لوگوں سے پرمیشن لے لیتا ہوں کہ میں نے محسوس کیا کل آپ ڈسٹروب تھے اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کل خیر تھی اگر وہ اجازت دے دے تو ہم بات کر لیتے ہیں ادھر وائز کتنی دنیا ایسی ہے میں بعض وقت کسی کو ملنے کے بعد کال کرتا ہوں میں کہتا ہوں خیر تھی مجھے آپ ڈسٹروب لگ رہے تھے لیکن یہ ایک ہمدردی یہ کانسلنگ یہ کتھارسس یہ جائز ہے اب بچنا کیسے ہے میں نے بتا دیا لرننگ نمبر ٹو نمبر ٹو میں نے بتایا خیر کے لوگ ڈھونڈیں ان کو ویلیو دیں ایڈ کریں اور تھرڈ تھینگ جو میں نے بتا دی کہ یہ کیونکہ اب ہے ہی ہے تو آپ کو مچور ہونا ہے کہ اس کا اشتہار نہ بنے سب سے بڑا ظلم اور ستم ہی ہوتا ہے کہ ایک کی پریشانی کل میں نا ہم ٹریول کر رہے تھے ابھی ہمارا دوست شاید آجائے وجہ ہاتھ تو ہم کئی سلیبرٹیز کو ڈسکس کر رہے تھے میں اس ٹولے میں سنوں بریرہ آپ کو جانتے ہو آپ کے تو سامنے آنکھوں دیکھیں ہم تیار ہوئے چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے ہم جب کٹھے پاڈکاسٹ کرتے تھے تو وائرل ہو گئے نا ہم سب جو چھوٹی عمر میں وائرل ہو گئے نا ہمارے بڑے پرابلمز ہیں ہمارے کمپلیکس بہت زیادہ ہیں ہم میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جو مچور نہیں ہوئے ابھی یعنی فیموس ہو گئے ہیں ملک کے لیول پہ اور ان کی کپیسٹی اتنی نہیں ہے تو کل ہمارا ایک مشترکہ ٹاپک تھا یہ سلیبرٹیز کے کیا ایشیوز ہیں اس پہ بھی ہم نے بات چیت کی بہرحال جی اشتہار نہ بنائیں اور تیار رہیں احتیاط کریں اور واضح کریں ایک دعا بتا رہتا ہوں وہ تو نہیں Arabic میں تو نہیں ہے لیکن میں نے اپنے بزرگوں سے بڑے بوڑوں سے یہ سنی اور وہ کہا کرتے تھے دعا میں اللہ سے مانگنی چاہیے کہ جب بھی دو لوگ ملیں تو ہر بندے میں غریرہ خیر بھی ہے شر بھی ہے کوئی بندہ ایسا نہیں جس میں صرف شر ہو اور کوئی بندہ ایسا نہیں جس میں صرف خیر ہو وہ فرمایا کرتے تھے پیرے بڑے بوڑے بزرگ جن سے میں نے زندگی کا وزڈم لیا وہ کہتے تھے کہ جب بھی کوئی دو لوگ نئے ملیں اور زندگی میں کوئی شروع کر رہے ہیں تو دونوں کو بیٹھ کے دعا کرنی چاہیے دعا کیا کہ یا اللہ میرے شر سے اس کو بچا میری خیر سے اس کو مطارف کر دے اور اس کی شر سے مجھے بچا اور اس کی خیر سے مجھے مطارف کر دے آپ دیکھیں نا جو مسنون دعائیں بھی ہیں ملنے والے ہیں آپ اللہ سے دعا مانگ کے وزڈم مانگ کے اکل مانگ کے چلیں بچت ہو جائے گی صحیح اچھا جیسے ابھی ہم بات کہہ رہے تھے نا کہ فالس ہوپ میں بار بار دوبارہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ جی ایک بار ایکسپیرینس ہو جاتا تو انسان جو ہے اس سے بچنے ہی کوشش کرتا ہے ایک بہت بڑی لرننگ ہے اور جیسے یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک کہا جاتا ہے جی فالس ہوپ سنڈروم اور فالس ہوپ سنڈروم یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ایک دفعہ ہاتھ ہوا گیا دوسری دفعہ تیسری دفعہ لیکن آپ پھر بھی دوبارہ اسی شخص کی جانب پھر جاتے ہیں اور پھر دوبارہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہوتے ہیں تو یہ بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم میں بڑا پریکٹیکل ہے کہ بہت سے لوگ بار 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 انہی میں شاید اس میں قاسم صاحب وجہ وہ ہی کاغنیٹیو ڈسوننس کی آ جاتی ہے کہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جو ایک ہمارا زندگی کا پیٹن چل رہا ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو ڈسٹربنس سے وائیڈ کرنے کے لیے ہم پھر اس کو ری بیلڈ کرنے ہی کوشش کرتے ہیں پھر ری بیلڈ کرنے ہی کوشش کرتے ہیں لیکن الٹیمیٹلی وہ جو جس چیز نے بیلڈ نہیں ہونا اس کا ریزرلٹ جو ہے وہ زیرو ہی آنا ہے آپ صحیح کی میں اس کو سمجھ پائے ہوں اس کو میں اس طرح سے ریلیٹ کرتا ہوں کہ بعض اوقات کسی کے لیے جو بڑا اب نارمل ہے دیکھنے والے کے لیے ہمارا وہ نارمل ہوتا ہے ہمارا وہ نارمل ہوتا ہے اس کی مثال لیجئے گا کہ اگر آپ کو مجھے ہم میں سے کسی کو ایک بیگ پین کے ٹین کیجی کا یہاں سے پیدل کیونکہ ہم کنال پہ بیٹھے ہوں اور یہاں سے پیدل ہمیں انیورسٹری پنجاب تک پیدل جانا پڑے اس کو بڑا مشکل کہہ رہے ہیں لیکن ساچن میں چلے جائیں کارگل میں چلے جائیں وہاں پر جیکٹ کا وزن ہی کلوز میں ہوگا وہاں پر جو جوگرز اور کپڑے اور گلوز پہنے ان کا وزن کتنا ہوگا تو وہ دیکھنے والے کے لیے وہ اب نارمل ہے ان کا وہ نارمل ہے یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے شاید مشکل لگی ہو لیکن اسی طرح بعض لوگوں کے لیے قبول کرنے کے علاوہ کوئی رستانی ہوتا ہے یہ بڑی امپورٹن چیز ہے اس کو میں ایک تھیوری سے ریلیٹ کر کے اگر آپ اجازت دیں تو آگے بڑھو زندگی میں تین حصے ہیں آپ کے سب ساری زندگی کے تین حصے ایک زندگی کا وہ حصہ ہے جہاں پر ایفرٹ کر کے ریزلٹ لے سکتے ہیں یہ کیا یہ ریزلٹ آگیا پہلی تک تنہا آ جاتھی پورا منہ کام کیا مزدور نے صبح سے شام دیاری آگئی یہ کھانا پک رہا تھے پک کے کھانے یعنی آپ کے زندگی کے بڑے کام ایسے ہیں یہ آپ نے کیا یہ ریزلٹ آگیا زندگی کے دوسرے سارے کے سارے کام ایسے ہونے چاہیے جس کے لیے ہمیں پرپیر رہنا چاہیے جن کا ریزلٹ فورا نہیں آتا اس لیے حکم ہے سبر 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 ایک سو تین بار قرآن پاک میں حکم ہے سبر 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 کیونکہ بڑے ایسے ریزلٹس ہیں جو جلدی آتے نہیں یعنی آپ ایک کام کرتے رہتے ہیں اس پہ بڑی ایک شاندار کتاب میں اس کو ہمیشہ کوٹ کرتا ہوں دیرن ہارڈیس کی دی کمپاؤنڈ ایفیکٹ وہ کہتا ہے کمیٹی نکلتی ہے ہارٹ اٹیک کمیٹی ہے غلط لائف سٹائل کی ورہ سے پینک اٹیک کمیٹی ہے سٹریس منجمنٹ نہ ہونا ایک کمیٹی ہے مٹاپا ایک کمیٹی ہے یعنی پتہ نہیں کتنے سگرٹ پینے پڑتے ہیں ایک ہارٹ اٹیک کے لیے کتنے چیزی ورگر کھانے پڑتے ہیں ایک ہارٹ اٹیک کے لیے کتنی واک نہیں کرنی پڑتی بچ کے تو پھر آپ ہارٹ اٹیک تک پہنچتے ہیں بڑے چیزیں ایسے ہیں جو پوری کمپاؤنڈنگ ہوتی ہے وہ کہتے ہیں حادثہ اگنم نہیں ہوتا تو وہ حادثے کی بھی کمیٹی پڑی ہوتی ہے اسی طرح وہ لوگ جو غیر معمولی ہوتے ہیں اس پہ بھی دیرن ہارڈی کی تو تھیوری لگتی ہے لیکن میرا فیورٹ رائٹ مالکن گلیڈویل کی کتاب دی آوٹ لائر وہ بڑی شاندار بات کہتا ہے کہتے ہیں جس نے بھی کسی کام کو دس ہزار خالص گھنٹے دیے وہ واو ہو جاتا ہے یعنی وہ پھر موجزے ہونے لگ پڑتے ہیں سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں یعنی کہ قرامت ہونے لگ پڑتی ہیں غیر معمولی کام ہونے لگ پڑتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ وان ان 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 لی ہے جب بھی کوئی وان ان 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 لی ہو گیا اور نمبر ٹو نہیں ہے اس نے دس ہزار گھنٹے پورے کی اس نے اپنے کام کے دس ہزار گھنٹے پورے کی ایک ہمارے نا میں گاؤں سے بھی کیونکہ بلانگ کرتا ہوں تو ہمارے گاؤں میں ایک محاورہ بولا جاتا تھا میں اس کا مفہم بتاہ رہتا ہوں وہ کہا جاتا ہے جو سنگر فیملی کا بچہ ہے نا مثل ہمارے ہم اس کو کیا کہتے ہیں نہیں بول دیتے ہم نہیں بول دیتے کچھ نہیں ہوگا ہم اس کو مراسی کہتے ہیں حالانکہ پورا مراسی پہ بھی چار گھنٹے بول سکتا ہوں مراس سے نکلا اور کیا اس کی ہسٹری تو کہتے تھے مراسیاں دا بچہ ان کچھ پیڑ مارے نا تو وہ آگے سے روئے تو اس سے بھی سور نکلتے ہیں ہاں نکلتے ہیں یعنی اب وہ اس کی لائے اتنی پکی ہوگی ہوتی ہے وہ اتنی پکی لائے کا ہوتا ہے وہ ایک سوہل احمد صاحب کا ایک ڈرامے کا سین بھی ہے سوہل صاحب کی ڈرامے کا بڑا مزے کا سین ہے تو سوہل صاحب کی ڈرامے کا سین یہ ہے کہ اس میں میرا خیال ہے ببو برال جو ہے نا وہ دوسری طرف ہوتا ہے تو سوہل صاحب کہتے ہیں کہ تُو ساڑے بچوں لاغ رہے ہیں کہنے نہیں میں رانا ہے وہ اپنے وہ ذات بتاتا ہے نا مراج پوتو وہ ڈھولکی ایسے بجاتے ہیں تو اس کے ہاتھ ہل جاتے ہیں تو وہ جتنا مرضی چھپا لیں جس کے اندر میراس پونہ ہے نا اس کا میراس پونہ نگل آتا ہے جس کے اندر سنگنگ ہے نا وہ نگل آتی ہے میں نے آپ یونیورسٹری میں خود پڑھاتی رہی ہیں اور اتنا آپ کا ایکسپوئیر ہے میں نے جتنا پڑھا ہے میں ہر کلاس میں پہلے دن جا کے کہتا تھا آپ میں سے مجھے پتا لگا ہے ایک سنگر ہے اچھا اگر وہ شرمیلہ سنگر ہوتا ہے نا پوری کلاس اس کی طرف انگلی کرتی ہے ایک نات پڑھنے والا ایک سنگر ایک تلاوت کرنے والا اور ایک فنکار ہر کلاس میں پاہ رہا تھا تو میں اس کو آرام سے ڈھونڈ کے پہلے دنی آسائنمنٹ دے رہتا تھا کہ بیٹا تیری ضرورت پڑھ جانی ہمیں کسی دے اسی طرح واپس آتے ہیں تو یہ یاد رکھیے کہ ہمیں یہ ڈھونڈنا ہے ہمیں یہ تلاش کرنا ہے کہ زندگی میں جتنے لوگ ہیں ان کے کیا کیا مزاج ہیں آپ کو یہ بھی بتا دو انسان مختلف طرح کی مختلف طرح کی حالتوں میں مختلف طرح پرفارم کرتے ہیں دنیا کا نیک ترین انسان بھی ایک خاص حالت میں کرمینل ہو جاتے ہیں دنیا کا کرمینل انسان ایک خاص حالت میں جا کے تو جو ریلیٹ میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ریلیٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو آپ میں ہے نا وہ آپ دینے لگ پڑتے ہیں سبز باق ایک بڑی ٹرم بھولی جاتی ہے آج میں جب آ کے بیٹھی تو ٹیم بھی کہتی سبز سبز ہو گیا پیچھے بھی سبز ہے آپ کے آپ نے سبز کپڑے بہن لیا تو سبز باق دکھانا یہ بھی ایک جو ہے وہ فن ہے اور کچھ لوگ اس میں بہت مہارت رکھتے ہیں وہ آپ کو اتنے خوبصورت سبز باق دکھاتے ہیں زندگی میں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو زندگی بہت میری خوبصورت ہونے والی ہے اور اس کے بعد پھر جب آپ کو دھچکا لگتا ہے تو باق کے آپ وہاں پہ میرے کہتی ہوں کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کی زندگی میں آپ وہیں کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ چلے ہوتے ہیں لوگ اتنا ظلم کسی کے ساتھ کرتے ہیں کیوں ہے قاسم صاحب کے سبز باق کسی کو دکھانا اچھا دیکھیں جس کریکٹر کی آپ بات کرنا چاہ رہی ہے وہ تو ایک بیمار کریکٹر میں اس کی کئی قسمیں بیان آپ کو کہتا ہوں کہ ایک تو بقاعدہ طور پہ کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں اچھا ویسے عمومی طور پہ کسی بھی سممند کو کیا ویسے اچھا ورڈ ہے ہندی کا سممند اس کو شروع کرتے ہوئے نا انسان فل اپریس کر رہا ہوتے ہیں وہ سارے گھر کے پرفیوم لگا لے گا بعد مدرگا نہ آتے نہیں ہیں تو یہ کہہ لیجئے کہ وہ دنیا کا ہر وہ کام کرے گا اپریس کرنا ہے نا اس تو دراصل اپریس کرنا ہے اپریس کرنے کا مطلب ہے اپنی بہترین حالت میں آکے اپریس ہوتا ہے نا تو وہ جو اس کی کہہ لیجئے جو ڈارک سائیڈ ہے یا اس کی جو گری سائیڈ ہے یا پرسنیلٹی کا ایک ویک ایری ہے اس کو وہ نہیں دکھاتا اچھا اب یہ کئیوں میں یہ دوغلاپن اتنا اچھا ہوتا ہے انہوں نے اس کا اتنا اچھا بیلنس کیا ہوتا ہے کہ ان کی اصل ذات اور وہ ذات جو انہوں نے پورٹر کی ہوئی ہے اس میں بڑا ایک زمین آسمان کا فرق اور بڑا انہوں نے منیج اس کو کیا ہوتا ہے اور وہ پھر بعد جو ہم نے کی را پہ جانے وہا پہ جانے یا تاریٹ صاحب کا جملہ بولا شروع میں متاثر کرتے ہیں بعد میں متاثرہ کر کے چلے جاتے ہیں اچھا یہ تو ایک بیمار کریکٹر ہے آپ اس کو یہ کہہ لیجئے انہوں کو عادت پڑھ چکی ہوگی منپلیٹ کرنے کی جھوٹ بولنے کی جھوٹ ہی امیدیں دلانے کی اور اکثر آپ جا کے اگر اس طرح کے لوگوں پہ آپ انویسٹیگیشن کریں گے اور ریسرچ کریں گے تو ان کا برا بچپن ملے گا ان کو ابیوز کیا ہوتا ہے شخصیت کو ڈیمج کرنے کے جو میزائلز ہیں نا جو شخصیت کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں اس میں تین چیزیں one is shame second is doubt شک کرنا and third is guilt یہ اتنی خوفناک چیز ہیں یہ تینوں بعض ماں باپ کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ اپنے بچے کے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہیں اور ان تینوں چیزوں کو نتیجے میں یعنی اب وہ شرم اس کو ملی ہے وہ اس شرم کو overcome کرتے 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 کیا سے کیا بن جائے گا ایک نا بڑا شاندار بریرہ رائٹر ہے اور اس کو یہ پچھلے کچھ ایک دہائی میں پڑھا لکھا طبقہ بلخصوص left اور جو سیکولرز ہیں اور ایک intellectual طبقہ بڑا like کرتے ہیں اس کی جو 21 lessons of 21st century میں یہ لکھتا ہے جس کتاب کا میں حوالہ دے رہا ہوں بچہ جو ہے نا وہ شروع میں جب پیدا ہوتا ہے آپ clay کہلیں آپ گندی بھی مٹی کہلیں جو بڑی liquid حالت میں گارہ اس حالت میں ہوتا ہے اگر مناسب وقت میں اس کی کوئی shape بن جائے اس کو craft کیا جائے اس کو craft man مل جائے craft woman مل جائے ماں باپ ماحول حالات ایسے لوگ ایسے gurus ایسا environment inspirations جن سے اس کی crafting ہو تو پھر craft تو ہو گیا نا جب وہ craft ہو جاتا ہے اور دنیا اس کو دیکھتی ہے تو کہتی واہ یار یہ کتنا سا بڑت ہے اس کی تربیت پڑی اچھی ہوئی ہے اس کے ماں باپ کو ملنا چاہیے کون ہوں گے ماں باپ جنہوں نے اتنی شاندار تربیت کی ہوئی ہے اب وہ دراصل جس دور میں اس کی شکل بن نہیں تھی اس دور میں شکل بن حرارو کہتا ہے کہ اگر نہیں بنی ہے تو وہ آخر کار وہ ایک بے ہنگم بے ڈھنگا جس کی کوئی shape نہیں ہے ویسا ہوگا اوپر سے social pressures ہیں اچھی school سے بھی پڑھ لیا اچھی industry سے بھی پڑھ لیا سارے ایک cosmetic ساری set ہوگئی اب بظاہر دکھنے میں وہ آپ کو بالکل ٹھیک لگے گا لیکن جیسے ہی تھوڑا سا اس کے ساتھ واسطہ پڑے گا یا stress آئے گی یا مشکل حالات آئیں گے یا آپ counter کریں گے تو اس کا وہ نکاب اترے گا جس کو personality کہتے ہیں پرسونہ اترے گا اور اصل میں جو اندر سے بندہ نکلے گا پتہ لگے گا کہ یہ کیا ہے اور پتہ لگے گا کہ اس کی کوئی shape نہیں بنی ہوگی تو تین چیزیں جو shape کو خراب کرتی ہیں ایسے لوگ جو آپ نے بتایا کہ جی damage کرتے ہیں عادتا جن کا مسئلہ ہوتا ہے ان کو shame نہیں guilt نہیں اچھا کئی لوگوں کو superiority complex ملا ہوتا ہے یہ تو inferiority کی چیزیں ہیں کئی لوگوں کو کہا ہوتا ہے کہ آپ پیدا بیٹا ہوئے تھے تو وہ کئی لوگ سچ سمجھ جاتے ہیں کہ چندہ مامو بقاعدہ آئے تھے اور کہیں ایک مہترمہ ایک دفعہ کسی نے مجھے بتایا کہ ان کے گھر والوں نے یہ مہترمہ کا واقعہ بتایا کہ ان کے گھر والوں نے کہا کہ بیٹے آپ basically ایک رائل فیملی میں پیدا ہوئے ہیں اچھا یہ ایک سر لوگوں کے ساتھ ویسے ہوتا ہے کبھی کہنا کبھی کہنا ویسے ہم نے پیڑو لوگ ہیں ہمارے کئی ایسے قزن ہیں جن کی ماں کو ہم نے اپنی آنٹیوں کو کہتے سنے یہ تینوں ٹرالی والا سٹ کے چلا گیا سے یہ بڑی ہم نے کامل لطیفہ سنا ہمارے کلچر میں ہے کہ یہ کسی اور کا بچہ تھا بچہ چینج ہو گیا تھا تو اس کو کہتے اس کا ناک پڑھ کے تھے دیکھا تیرا ناک ساڈیور گا نہیں ہے یا تیری اکھا ساڈیور گیا نہیں یہ ملکہ ایک مزاق ہے لیکن در اصل کئیوں میں سپریاریٹی کمپلیکس ڈالا ہوتا ہے ان کو کہا ہوتا ہے کہ آپ تو مطلب دودھ کے دلے ہوئے ہیں آپ تو غلطی ایسی ایسی میں نے کیونکہ پڑھایا بہت عرصہ ہے نا جی جب میرا واسطہ ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ پیرنٹس کے ساتھ پڑھتا تھا اور بریرہ جتنے والدین میں نے دیکھی ہیں جو اپنے بچے کی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہیں میں نے ان کے بچوں کو کرمینل بنتے دیکھا جیلوں میں جاتے دیکھا مرڈر کرتے دیکھا جو یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ان کے بچے نے غلطی کیا دراصل غلطی غلطی کی نشاندہ ہی اس کی اصلاح یہ بہت بڑا عمل ہے جو والدین کو کرنا چاہیے یہ سارے موضوعات ہیں جس پہ ہم انشاءاللہ اندہ دنوں میں بات کریں گے تو یہ ایک کہہ لیجئے کہ ایک بقاعدہ پیشاور ہم نے اس کی بات کی ہے لارا لگانے والے کی آرٹسٹ کی بات کی ہے جو فنکاروں میں بڑا فنکار ہے جس کی گرومنگ ایسی ہوئی ہے اس سے نچلے درجے کے کئی لوگ ہیں وہ پانچ چیزیں میں گنوا دیتا ہوں کہ جن چیزوں کی ورس سے لوگ عمومی طور پر جھوٹ بولتے ہیں ایک جو بجاہ ہے وہ حالات ہیں حالات ایک سے نہیں رہتے بعض اوقات یہ ہمیں بڑا پوزیٹیو لینا چاہیے کہ کوئی بندہ آپ سے جو بات کر رہا ہے ممکن ہے وہ وعدہ کر رہا ہے اس وقت سیٹویشن کچھ اور ہے بعد میں سیٹویشن بدل گئی اچھا وہ آپ سے کمیونیکیٹ نہیں کر سکا اس کا قصور صرف اتنا ہے وہ آپ کو بتا نہیں سکا کہ یار یہ اصل میں اب یہ ہوا ہے تو یہ اپ ٹو ڈیٹ رکھنا بھی کام ہے نمبر چو عادت میں پہلے گنوا چکا ہوں نمبر ثری پراپر کرائن دھوکھا یہ بھی ایک ریزن ہے مطلب کچھ لوگ کرمینل ہوتے ہیں امید دلانے میں کرمینل حد تک ہوتے ہیں پہلے کیس میں میں نے بتایا سیٹویشن حالات واقعات بدلتے رہتے ہیں ہم بھی بدلتے ہیں سامنے والا بھی بدل رہا ہوتا ہے دوسرے میں بتایا کہ عادت ہے جو بچپن کی کرمینل جو ہے وہ ایک کٹیگری ہے لوگوں کی کچھ لوگ نا جی یہ بھی ایک بڑا یہ ازواجی زندگی بڑا کامن نظر آتا ہے اگر ایک جو ہے نا لائپ آرنے بڑا سخت ہو بڑا جابر ہو کوئی پتہ نہیں میل ہو فی میل ہو میں اس موضوع پہ بات کرتے ہیں ایک سر کہتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں لوگوں کو سچ سننے کی عادت ہی نہیں رہی ہے لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹی بولو جی آپ یعنی جب تک جھوٹی نہ بولا جائے نا مثلا آپ کہیں نہیں جانا چاہ رہی ہیں یعنی نہیں جا سکتی ہیں آپ انہیں کہیں جی میں سچ بتا رہی ہوں کہ میں نہیں ہوں اگلا مائنٹ کر جائے گا نہ ہی نہیں سنے گا ہماری سوسائٹی میں ایگو اتنی ہائے ہو چکی ہے لوگ نہ سننے کو تیار نہیں تو اس کی ورہ سے بھی لوگ جھوٹی بھی دلا رہتے ہیں اچھا جی میں کوشش کروں گا اچھا جی میں آ جوں گا دے اکھلیں گے چلتے ہیں ہو جائے گا اس طرح کی باتیں آپ کو ملیں گی اس کی بہت بڑی وجہ میں نے بتائی لوگ تنازات سے پرابلم سے کانفرکٹ سے بچنا چاہتے ہیں and the last most important thing بعض اوقات انسان ہمدردی کا دکھاوا کر رہا ہوتا وہ ہمدرد نہیں ہوتا اس کے litmus test ہے اس کے بڑے litmus test ہے کسی کی real empathy کو کیسے چیک کیا جائے کسی کی بھی جو real empathy ہے نا بری رب وہ چیک ہوتی ہے اس کے جو اس پہ dependent ہے اس کے ملازم ان کے ساتھ اس کا رویہ کیسے کیونکہ طاقتور کو تو سارے دیکھ کے سر 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 کرتے ہیں جو مارا ہے نا یہ یاد رکھئے گا ہر منافق جو ہے نا جس کے پاس یہ رویہ کی منافقت ہے وہ تگڑے کو دیکھ کے سر سر کرے گا اور مارے کو دیکھ کے اس کے سر پہ چڑھ جائے گا جو really characterful ہے اور مجھے یہ چند دن پہلے حدیث ملی تو میں حیران ہو گیا کہ کیا انسانی نفسیات کو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا اور یہ کیا خوبصورت حدیث میرے سامنے آئی مفہوم حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص میں تقبر نہیں ہے جو اپنے ملازم کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکتا driver guard کبھی ایسا ہو جائے ہر وقت نہیں کہ آپ اس کو invite کر لیں کہ dining لگا آجو بیٹا لیکن آپ travel کر رہے ہیں کوئی اسی situation ہے یا کبھی کٹھے کھانا اور آپ کو کوئی hesitation شرم نہیں ہے آپ کے تیمہیں مل کے کھاتے ہیں کوئی اسی بات نہیں ہے اگر آپ کو یہ hesitation نہیں ہے تو یہ sign ہے کہ آپ میں ego نہیں ہے سو یہ پانچ factors ہیں جی مریرہ جس کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اب آپ ڈھونڈ لیجئے آپ میں نے آتے ہی بتایا آپ کو آج کہ میرے ساتھ بھی دھوکھی ہوئے زندگی میں مجھے بھی بڑی امیدیں لوگوں نے دیں اور بادام کھانے سے اکل نہیں آئی مار کھانے سے تھوڑے کھانے سے اکل آئی ہے اور یہ پانچ factors بڑے common ہیں جی اب آپ نے اپنی زندگی میں ماں کرنا ہے ایسے لوگوں کو کہ یہ ایسا کیوں کرتا ہے اور یہ ایسا کیوں کرتا ہے اور اس سے پھر اکل لینی اور بچنا ہے بلکل بڑی اچھی آپ نے بات کی خاص طور پر یہ کہ کچھ لوگوں کے family یا ان کا brought up ایسا ہوا ہوتا ہے کہ وہ اس میں بڑا جو ہے نا ایک سکون محسوس کرتے ہیں انسیکیورٹی ایک طرح ہے کسی شخص کو آپ تباہ کر دیں کسی کو آپ false hope دیں کسی کا آپ ذہینی سکون ختم کر دیں اور یہ بیسیکلی ایک upbringing میں بہت بڑا فالٹ ہے کہیں نہ کہیں وہ والدین اس بچے کی صحیح تربیت نہیں کر سکے کہ وہ ایسی حرکت کرتا ہے اور یقیناً قاسم صاحب نے بتا بھی دی ہے کہ کس طرح کے لوگوں سے جو آپ کو بچنا ہے اب میں تھوڑا سا کیونکہ ہم اب ذرا اگلے questions کی طرف چلتے ہیں toward the final sessions کہ جس شخص کے ساتھ ایسا کچھ ہوتا ہے اس کو دھوکہ ملتا ہے یا اس کی زندگی میں کو false hope اس طرح سے آتی ہیں اس کی personality پہ کیا impact آتا ہے اس کی mental health پہ کیا impact آتا ہے وہ کیسا سوچنا شروع کر دیتا ہے میرے تو خیال میں ایسا شخص جو ہے وہ کسی کے اوپر بھی trust کرنا چھوڑ دیتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ ساہی دنیا ایسی ہے اور وہ بالکل اپنے ایک shell میں جو ہے وہ جا کے بند ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بس اب میں اپنے آپ کو ایسا رکھوں گا ایک کل پر سو میں ایک ٹاک سن رہی تھی انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ جب کبھی زندگی میں دھوکہ ہوتا ہے تو ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی اپنے آپ مصروف کر لیں بیزی کر لیں اپنے آپ کو تو وہ بیزی کرنا انہوں نے کہا جی کہ حل نہیں ہے بکوز آپ سم ویئر آپ چیزوں کو ڈمپ کر دیتے ہیں انڈر در ٹیبل اور پھر ایکچول پرابلم سٹیز دیر ٹھیک ہے تو اب اس پہ ہم جاتے ہیں کہ پرسنیلٹی کس طرح ڈمیج ہوتی ہے دھوکے کی اچھا دیکھیں میں اس حوالے سے تو ایک ون لائنری بول دوں گا اس پہ بہت تفصیلی جواب میں اس لیے نہیں دینا چاہوں گا کہ اس میں صرف ایک ون لائنری ایک کیچ ہے جو آپ نے ابھی میری بات کو کیچ کرنا ہے پوائنٹ کو اگر کچھ بھی ہوا ہے اور آپ نے اس سے سیکھ لیا ہے یہ پروفیٹ تھا کچھ بھی ہوگی میں کہتا ہوں جی آپ کا کوئی نقصان ہوگی آپ نے جو اس سے سیکھا ہے اس سے جو آپ کو سمجھداری ملی ہے جو اس سے آپ کی پریورٹیز آپ نے ری ویزٹ کی ہیں ری پریورٹائز کی ہے لائف کو آپ نے اپنے مقاصد کا تائین دوبارہ کی ہے آپ نے وہ پرائز پہ کر کے لن کر لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کچھ نہ کچھ تو لے لیا لہٰذا یہ سلوشن نہیں ہے کہ آپ مردم بیزار ہو جائیں اچھا ایسی فیز آتی ہے یہ مردم بیزار بھی ایک موضوع ہے پورا کہ کبھی کبھی ہمیں می ٹائم چاہیے ہوتا ہے کبھی کبھی آپ یہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ راکٹ ساہبہ میرے می ٹائم کی بڑی اچھی جگہ رہی ہے اب تو اس کو ایکٹیو کر دیا تو میں یہاں پر بلکل اکیلا کیونکہ پرندے میں پالے میں آپ نے دیکھے ہیں اور بڑی دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ کافی میں نے لینی یہاں سے گلوریا سے یا کہیں سے اور یا رینہ سے کافی پکڑ دی تو بلکل پاس ہے کیونکہ تو کافی پکڑ کے میں نے یہاں کے بیٹھ جانا می ٹائم کوئی نہیں اپنے ساتھ وقت گزارنا اور اپنے اپنی ذات کے ساتھ خود باتچیت کرنی کہ یار یہ جو ایک یہ ٹائم چال رہی ہے یہ کیا ہے اس کو میں سمجھوں اس کو ٹرانسلیٹ کروں اس کو ڈی کوڈ کروں اس کو سکرچ کر کے دیکھوں یہ کوڈز کیا آ رہے ہیں یعنی یہ ٹرانسلیشن کرنا یہ انڈرسٹائنڈ کرنا کہ اس وقت پوری نیچر سے آپ کو میسج کیا آ رہا ہے اس سے کیا سبق تھا ایسی کو کمی تھی ایک بات یاد رکھئے گا کہ کچھ ایسا کم ضرور تھا جو کسی کے آنے سے پورا ہوا ہے بے شک کہ وہ ٹریجڈی تھی آپ کو کچھ نہ کچھ اس سے ملا ضرور ہے یعنی اوور آل میں اس فلسپی کا جو رومی کی فلسپی بھی ہے اور بڑے بڑے درویشوں کی فلسپی بھی ہے اور ہمارے جسٹیس انوار صاحب بھی اس کے پریچر ہے کہ زندگی میں لاؤس ہے ہی نہیں زندگی میں پروفیٹ ہے صرف پروفیٹ کیا ہے کہ آپ سم ٹائم ان کرتے ہیں اور سم ٹائم لرن کرتے ہیں یہ ان لرن بڑا پاس پاس ہے ہم ہر دفعہ یہ جو پروفیٹ کمانا چاہتے ہیں تینجبل یہ نہیں ہو سکتا پوسیبل نہیں ہے آپ تینجبل پروفیٹس کے علاوہ انٹینجبل لرننگز اتمنان بلکہ بعض اوقات آپ کا دل ایسا ٹوٹتا ہے کہ آپ میں گداز آ جاتا ہے یہ بڑے بڑے لوگ جن کے پاس تاثیر ہوتی ہے جن کا اورہ بڑا سٹرانگ ہوتا ہے ٹوٹے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ہمیں لگتا ہے بڑے مضبوط ہیں دراصل مضبوط اسی لیے ہیں کہ انہوں نے مار بڑی کھائی ہوئی ہے تو آپ کے پاس ایک ہی طریقہ ہے جی کہ آپ بچے نہ اور آپ اپنی زندگی کے پشتے تجربوں سے سیکھیں اور آگے چلیں کیونکہ جینا ہے ہمیں آخری سانس تک انسانوں کی ضرورت ہے اچھا اکثر ایسے لوگ ہمیں ملتے ہیں نا سوائیٹی میں پروفیشنل لائف میں بھی بہت زیادہ بٹر ہوتے ہیں اچھا ایک ہوتی ہے بٹرنیس میرا خیال ہے ہر شخص کے اندر کسی حد تک موجود ہوتی ہے لیکن اس بٹرنیس کو آپ اپنی انوائرمنٹ میں اردگرد ہر شخص اس سے افیکٹ ہونا شروع ہو جائے کہ آپ اتنے کڑوے ہو جائیں کہ آپ بات بھی کریں تو زہر آپ کے موہ سے نکل رہا ہو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ کہیں نہ کئی زندگی میں دھوکے ہو چکے ہوتے ہیں وہ زندگی ان کی اس طرح سے اور وہ اس کو کوپ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں بیسیکلی اور وہیں پہ جیسے کہتے ہیں کہ انسان سٹک ہو جاتا ہے ایک تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اس طرح سے بٹر نہیں ہونے دینا کہ آپ کی اردگرد رہنے والے لوگوں کی جو زندگیاں ہیں وہ مشکل ہو جائیں سب سے امپورٹنٹ بات یہ اور دوسری بات جو شخص آپ کو دھوکہ دے کے جاتا ہے یا کوئی بھی آپ کو کاروبار میں یا پرسنل ریلیشن میں میرے خیال ہے کاسم صاحب موو آن کرنا زندگی میں اور اپنے آپ کو دوبارہ سے سنبھالنا اور ایک انگلیش کا ورڈ بڑا مجھے پسند ہے ریزیلینس یعنی ریزیلینٹ ہونا لیکن آپ جیسے ایک فلیکسبل ہوتے ہیں کوئی فلیکسبلیٹی سے واپس جا کے اپنی جگہ پہ پھر وہیں کھڑے ہو جائیں یہ میرے خیال ہے سب سے بڑا ریونج ہے ریزیلینس زندگی کے اندر اس کی طرف کچھ آتے ہیں کہ واپس کم بیک کیسے کیا جائے اور دھوکہ ہو گیا زندگی میں اب آپ نے زندگی میں واپس کیسے آنا ہے اور کیسے زندہ رہنا اچھا دیکھیں یہ ایک بہت بڑا پیر سبجیکٹ ہے یہ اتنے اتنے بڑے سبجیکٹس اور اتنے اتنے بڑے نظریات میں سے تھوڑا تھوڑا نکال کے شیئر کیا جا سکتا ہے دیکھیں کسی بھی سیچویشن حالت میں زندگی کے فانکشن سے کوٹ نہیں کرنا چاہیے یہ بڑا بیسک پرنسپل ہے کیونکہ کچھ ہی عرصے کے بعد ٹائم میں بدلنا ہوتا ہے جتنا مرضی اندھیرہ رات کا دن نے آنا ہے ہو ہی نہیں سکتا جتنا زیادہ اندھیرہ ہے اس اندھیرے میں تارے چمک رہے ہیں جتنا مرضی اندھیرہ ہے وقت ایکسانی رہنا اس وقت نے ختم ہو جانا ہے تو ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اب کوئی میں ایک اور بھی بات بتاؤں یہ بڑا ایک ایسا اس موضوع پہ کیونکہ اگین میں کہوں گا ٹاپک بہت بڑا ہے ہمارے بڑے تجربے ہمیں جذباتی طور پر مضبوط کرتے ہیں یعنی ہمیں اسے اکل آ جاتی ہے ہماری ایموشنل جو ایک سفرنس ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور آپ لوگوں کو ہیلپ کرتے ہیں ہاں ہاں الٹا آپ ہیلر بن جاتے ہیں آپ دوسروں کے لیے آسانی کر رہے ہوتے ہیں آپ کسی کونے میں گرے پھر آپ نکلے پھر آپ نے ایک وعدہ کر لیا اپنے ساتھ اپنے رب کے ساتھ کہ جو بھی اس کونے میں گرہ مجھے ملے گا میں نے بازو پکڑ کے اس کو بھی نکالنا ہے اس کی میں نے ہیلپ کرنی ہے بڑے لوگوں میں جو کہہ لیجئے بڑے بڑے انہوں نے بڑے بڑے کام کیے اس کا فیصلہ انہوں نے اس اندھیرے کے ٹائم پہ کیا چراغ بننے کا فیصلہ روشنی بننے کا فیصلہ انہوں نے اندھیرے کے ٹائم پہ کیا تو کیونکہ یہ لائف ہے اس میں بڑا کچھ کی طرف بچھاڑ کریں جن کو سننے کے بعد جن کے ساتھ دھخہ ان کو تظرہ تسلی ہو کے شاہ صاحب نے کلاس کی ہے کچھ لوگوں کی یاد رکھئے آپ کو کچھ نقصان ہوتے ہیں اگر آپ دھخہ دیتے ہیں دھخہ دینے کا یا جھوٹھی امید دلانے کا مطلب ہے کہ آپ لانگ ٹرم پلان نہیں آپ کے پاس یہ بڑی امپورٹن چیز شورٹ ٹرم پلان شورٹ ٹرم پلان میں آپ آپ کسی نے نا بڑی ایک مزیگی بات کی اس نے کہا بڑے بڑے عجب دوا خانے سٹیشن پہ کیوں ہے بڑی وزرم کی بات ذرا سوچی تاکہ دوایی لے کے نکل جائے اگلا وہ کسی پکی جگہ پہ نہیں ہے بڑی بڑی خطرناک دوایی ہیں بڑے خطرناک علاج جو ہے نا وہ سائیکل پہ لے کے کوئی پھر رہا ہے اور دعوے کر رہا ہے کہ اس تیل سے سارے علاج ہو جاتے ہیں بعد میں وہ سائیکل والا نہیں ملتا وہ بھاگ جاتا ہے نہیں سمجھائی تو آپ یہ یاد رکھی ہے کہ جب بھی آپ کا یہ مزاج ہے یعنی آپ جھوٹی امید دلاتے ہیں تو ایک تو سائن ہے کہ لانگ ٹرم نہیں شارٹ ٹرم اور ہمیں یہ تیع کرنا چاہیے کہ کسی کے ساتھ بھی ہمارا جو واسطہ ہے یہ شارٹ ٹرم ہے یا لانگ ٹرم میں کہتا ہوں کہ اس کا میں نے جو کلیہ بنایا ہوا ہے کہ منیمم ریلیشن ہو لیکن لانگ ٹرم ہوں یعنی آپ کم از کم تعلق رکھ لیں جس کو میں کہتا ہوں مدہم کرنے تعلق کو ڈیمر جو مدہم ہوتا ہے بلکل لو پہ لے جائیں لیکن رکھیں ضرور بلکل ونڈو بند نہ کر دیں ہاں کوئی کریمیل ہے کوئی ظالم ہے کوئی بہت ہی گھٹی ہے تو معافی کے ساتھ جان چھوڑا لیں لیکن آپ نے منیمم ریلیشن رکھنا ہے پہلی چیز جو ڈیمیج ہوتی ہے ان لوگوں کی وہ ساکھ ہے کریڈیبیلیٹی اور اس سے ہوتا کہ آپ اپرچنیٹیز نہیں ملتی در اصال اپرچنیٹیز ملتی تب ہیں جب آپ کی کریڈیبیلیٹی ہوتی ہے کہ آپ وعدہ کرتے ہیں اور پورا کرتے ہیں دیکھیں اتنا بڑا ثواب کیوں کہا گیا دین کا جو لازمی حکم ہے اس میں کیوں کہا گیا کہ وعدہ کریں تو پورا کریں اس لیے کہا گیا کہ اس سے جو آپ کی ساکھ اور آپ کی کریڈیبیلیٹی اور آپ کا ایمیج جو ہے یعنی اب آپ دیکھئے کہ ایک میڈم ٹرم ہے برینڈ ویلیو ایمیج ویلیو یہ ٹرم بولی جاتی ہے یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ پانچ کروڑ پر انویسٹ ہو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو برینڈ ویلیو ہے پچاس کروڑ ہوتی ہی بہت سکتا پچاس کروڑ کا مطلب ہے کہ اگر وہ اپرچنیٹیز وہ گروپ کٹھا کرنی شروع کریں پچاس کروڑ کی اپرچنیٹیز وہ کٹھا کر سکتا یہ آپ کی کیا ہے میرے پاس جب بھی کوئی پچاس سال کی عمر سے زیادہ کا شخص آگے کہتا ہے مجھے کوئی ادھار دینے کو تیار نہیں مجھے سمجھ آ رہتی ہے کہ اس نے وہ وی آر ہی نہیں بنایا وہ ساکھ ہی نہیں بنائی یہ نہیں ہے کہ وہ غلط ہے دراصل اس ساکھ کو یہ بنائی نہیں سکا کہ اگر کسی مشکل وقت میں پیسے مانگنے پڑ جائیں تو لوگ دیں بڑی امپورنٹ چیز پہلی چیز ساکھ ٹیم دوسری جو چیز ہے وہ ڈاکٹر شاہبہ ہے کہ آپ کے رشتے خرام ہو جاتے ہیں پھر اگین میں آپ کو بتا دوں کہ ہر وہ فیملی اور ہر وہ شخص اور ہر وہ قبیلہ اور ہر وہ خاندان جو میرے پاس آکے کہتا ہے کہ ہمارا ہے ہی کوئی نہیں تو دراصل وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے رشتے مضبوط نہیں بنایا اچھا ڈاکٹر شاہبہ ایک پرابلم ان کے ساتھ اور ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مایوسی دیرے ہوتے ہیں جو آپ نے دیا ہے وہ آپ کی طرف واپس بھی آنا ہوتا ہے تو دراصل کسی کو امید دینا اور امید کا پورا نہ ہونا اور بعد میں جب اس کو مایوسی ملتی ہے تو ایک اس کا ایک ریفلیکشن آپ پہ آتا ہے گلٹ کی شکل میں اور نہ چاہتے آپ نے کیونکہ دیکھیں کہ جھوٹ بولا وہ آپ کو یاد رکھنا پڑ رہا ہے تو وہ ایک بوجھ آپ نے اٹھا لیا پھر ایک بڑی کامن پرابلم ہی ہوتی ہے ان کا بھروسے کا پرابلم ہوتا ہے ان پر ٹرسٹ کوئی نہیں کرتا آج کے زمانے میں بڑا انسان وہ ہے جو قابل بھروسہ ہے آج کے انسان میں کسی کا قد کاٹ تب بڑا ہے جب اس پر کوئی اتبار کر سکتا ہے آج کے زمانے میں اگر کسی پر کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا ٹرسٹ کی کمی ہے اس معاشرے میں ٹرسٹ کی شدید کمی ہے اور اگر ٹرسٹ کرنے والے نہیں رہتے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اگین اپرچنیٹیز نہیں ہیں ساکھ نہیں ہیں رشتے نہیں بن رہے مواقع نہیں مل رہے اور آخری جو سب سے امپورٹن بات ایسے لوگوں کو یہ جو دھوکہ دیتے رہتے ہیں ایک نقصان ہی ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کی زندگی میں اچھے بندے نہیں رہتے یہ یاد رکھیں یعنی جب آپ نے ایک ہی کلیہ اور ایک ہی ٹکنیک سے سب کو ہنکنا شروع کر دیا تو بڑے بڑے اچھے بندے آپ کو پچتاوہ ملے گا اور یہ لوگ آپ کو ملیں گے روتے دوتے کہ ہم نے قدر نہیں کی ایسے لوگ بڑھاپے میں کلیہ ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کا جو ٹائم لیکن انسان کو نا انسان کی ضرورت ہے انسان کو بڑھاپے میں سٹک سے زیادہ بہتر سہارا اولاد ہے انسان کو دنیا کی بہتری نرس مل جائے اس سے بڑا سہارا اس کا لائف کمپینین ساتھی ہے جو کم از کم اس کے کامتے ہاتھوں کے ساتھ دوائی موں میں ڈال دے اس کا حال پوچھ سکے اس پہ ایک کم از کم بلانکٹ دے سکے اس کے لیے آسانی کر سکے تو عمومی طور پہ اس طرح کے مزاج کے لوگ آخر میں بلکل اکیلے ہو جاتے ہیں اب بلکل اولٹ ہے وہ لوگ جو قابل اعتبار ہیں وہ لوگ جو ٹرسٹ وردی ہیں وہ لوگ جو ٹرسٹ ون کرتے ہیں وہ لوگ جو وعدہ کرتے ہیں پورا کرتے ہیں ان کے گرد ملہ لگ جاتا ہے نہ چاہتے کشش پیدا ہو جاتی ہے نہ چاہتے لوگ ان سے ملنا چاہتے ہیں نہ چاہتے لوگ ان سے ٹائم لینا چاہتے ہیں تو یہ اب یاد رکھیے کہ بڑے بڑے گولز میں جیسے میں نے ایک بڑا پرنسپل لائف کا بتا دیا کہ ہمیں ٹارگٹ یہ بنا لینا چاہیے کہ زندگی سے فنکشننگ کو آؤٹ نہیں کرنا اسی طرح یہ بھی ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ ہمیں زندگی میں آگے بڑھتے بڑھتے ایسا نہ ہو کہ ہمیں بیزار ہو جائیں یہ بیزاری ہم پہ تاری نہیں ہونی چاہیے بیزاری انسان کو خراب کر دیتی ہے ہمارے بڑے اچھے استاد اتاولک کاسمی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں ایک وہ ہیں جو ٹیسٹی ہیں بندے کا بھی ٹیسٹ ہے کمپنی کا ٹیسٹ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو بور ہیں بور وہ ہیں ان کی ڈگری اینڈ نالج کچھ بھی ہے لیکن ان کے پاس بیٹھ کے آپ بور ہو جاتے ہیں ٹیسٹی وہ ہیں جن کے پاس کچھ کہنے کو ہے جن کے پاس سنانے کو ہے جن کے پاس سننے کو ہے جن کے پاس ایک ٹیمپرمنٹ ہے ایک مزاج ہے ان کا کہ ان سے بات کرنے کو دل کرے اب اس کو ایک بورا فلسفہ ہے جس پہ ایڈورڈ ڈبونو نے بھی لکھا ہے اور بڑے بڑے دنیا کے رائٹرز نے اس پہ بات چیت کی ہے کہ ان کی کیا کیا نشانی اس کو کسی اور پاڈکاس کے لئے بھی رکھ لیتے ہیں بڑا اچھی ہے آپ نے بات کی کہ جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں زندگی ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور یہ تو ایز مسلم ہمارا یقین ہے اس بات پہ کہ جب آپ زندگی میں کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں یا آپ نے کسی کے ساتھ برا کیے کسی نے آپ کے ساتھ برا کیے تو چیزیں کسی نہ کسی پوائنٹ پر ٹرن بیک ہو کے آپ کے سامنے ضرور آتی ہیں بے شک آپ جتنے مرضی سمجھدار اور عقل مند بن جائیں اور کرک بن جائیں کہ جی اب یہ دیکھیں میں کتنے اچھے طریقے سے میں نے اسکیپ کیا یہاں سے اور میں نے اگلے کو دھکا دے دی اسے پتہ نہیں چلا لیکن یہ چیزیں کسی نہ کسی فارم میں زندگی میں آپ کے سامنے آئیں گی وہ فیملی میں بھی سامنے آ سکتی ہیں وہ بزنس میں آ سکتی ہیں وہ زندگی کے مسائل میں سامنے پروفیشنل لائف پرسنل لائف میں آ سکتی ہیں اور جو ذہنی سکون آپ کا ختم ہوئے قادم صاحب میں اکثر سوچتی ہوں کہ اگر آپ نے کسی کو دھوکا دیا ہے اور وہ کاروبار میں دیا ہے کسی کو آپ نے تباہ کر دیا پیسے کے لیندین میں ازدواجی تعلقات میں کوئی بھی محبت پیار تو آپ رات کو سو بھی نہیں سکتے سکون کی نیند سونے کے لیے کسی بڑے تدرباگار ہوتے ہیں ان کو اچھی نہیں دا جاتے ہیں تو یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کیا وہ اگلے شخص کا ایسا صحیح بات کی قاسم صاحب نے کہا ایسے لوگ بڑے اچھے سکون سے سو بھی جاتے ہیں پر سٹل ہمارا تو قاسم صاحب یہ بلیب ہونا چاہیے کہ ان کے جو شخص اس طرح سے کرتا ہے وہ یقینن میں بلیب ہوں کارما کارما اور اس پر ایک بڑا اچھا جملہ میں آپ کو سنا رہتا ہوں جو شواق احمد صاحب شواق صاحب کہتے ہیں کہ جو دھوکھ ہے نا یہ بڑا سیانہ ہوتا ہے یہ اپنے پیدائش والی جگہ کی طرف واپس آتا ہے بلکل ایک جگہ یہ بھی آپ نے فرمایا ہوا کہ یہ دھوکھا بڑا سیانہ ہوتا ہے یہ انگلی چھوڑاتا ہے اور بھاگ کے جا کے چراہے میں کھڑا ہو جاتا ہے یعنی آپ میں دیا ہوتا ہے یہ انگلی چھوڑا کے پھر آپ کا انتظار کرتا ہے پھر یہ آپ کے گلے ملتا ہے اور آپ کہتے ہیں میرے ساتھ کیوں ہو گیا دراصل وہ جو بچہ دھوکھا آپ نے دیا تھا وہ جوان دھوکھا ہو گئے ملے آپ کو آپ نے کمیٹی ڈالی تھی کمیٹی نکل آئی اور پھر وہ آپ کے گلے پڑ گئی اور پھر آپ نے کہا میرے ساتھ اور یہ نیکییں بھی ایسی ہوتی ہیں بالخصوص ڈاک شاہبہ میں نے اس کو لین پیچ میں دیکھا ہے زندگی کے مشکل جو وقت ہے اس میں آپ کا جو بینک اکاؤنٹ ہے نیکیوں کا وہ بڑا کام آتا اگر اس بینک اکاؤنٹ میں بہت کچھ پڑا ہوا ہے تو وہ قدرت کیا کرتی ہے کہ اس کو آپ کے سامنے ڈھال بنا دیتی ہے صدقہ جو ہے وہ ڈھال ہے نا اور آپ جب صدقہ کرتے ہیں یہ جو آپ نے نیکی کی ہوتی ہیں وہ ڈھال بن کے آ جاتی ہیں اور وہ ڈھال جو ہے وہ آپ کو بچاتی ہے ان مشکلات سے جو آپ فیس کر رہے ہوتے ہیں اور کئی ایسے میرے بہان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جو نیکی کرنی تھی کر لی بس اتنا ہی تھا میرے خیال میں آخری سانس تک کسی نہ کسی شکل میں نیکی کو کرتے رہنا چاہیے اور ہم سب کے سب یہ بھی ایک ویسے موضوع ہے میں چاہوں گا ڈک سبا ہم آئندہ ریکارڈ کریں تو اس موضوع کو ریکارڈ کریں کہ تکمیلِ ذات کا تصور کیا ہے یہ جو ہم بالکل نیک ہونے کا ٹارگٹ بنا لیتے ہیں ہم کسی کو بھی بالکل نیک دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جس طرح کتابوں میں پڑھا کہ کوئی بزرگ جو تھے وہ انتیس دن روزہ رکھتے تھے اور تیس دن ایک دن نہیں رکھتے تھے اور الٹا وہ چلائے ماکوس کرتے تھے کونے میں اور قبر میں لیٹے رہتے تھے اور پانی میں کھڑے رہتے تھے اور درخت کے ساتھ لٹکے رہتے تھے یہ جو ہم شاید کسی پرفیکشن کے چکر میں پڑھ جاتے ہیں ہمیں یہ بھی ڈھونڈنا چاہیے کہ ہم انسان ہیں اجازت دیں تو ایک مس ہو رہا ہے اس کو ہم ایڈرس کر کے پھر مجھے لگ رہا ہے کہ ہم نے کلوز کرنا بڑا لنبی بات چیت ہو گئی ہے کرنا کیا کیا چاہیے کسی بھی شخص کو اور میرا خیال ہے کہ ہم سب کو ایک عادت اپنا لینی چاہیے کہ ہم سے یہ گلتی نہ ہو پہلی بات اس کے لیے کیا کریں سچ بولیں اور کلئر کیونیکیشن کریں جو دل میں ہے وہی زبان پہ آپ کے ہو پھر نہ ہے تو نہ کریں یہ بڑی امپورنٹ چیز ہے یہ جو ہم نہ نہیں کہہ پاتے یہ بھی بڑی خطرناک ہمیں نہ کہنی چاہیے ہمیں نہ کہنی چاہیے کہ یار یہ نہیں ممکن اور یہ ریل نہیں ہے جو ریل ہے جو ریل ہے وہ بتایا چاہے اور زندگی میں میرا یہ ماننا ہے کہ ہر فیصلے کی ایک پرائس ضرور ہے اور یہ پرائس ہمیں پتا ہونے چاہیے کہ اس فیصلے کی کسی بھی فیصلے کی ڈاکٹر صاحب پرائس کیا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ہمیں ایک communication gap نہیں create کرنا چاہیے لوگوں سے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اس communication gap کی ورہ سے کوئی مفروضہ پال رہے غلط فہمی کا شکار ہو جائے اور کسی کو کوئی امید ہے تو وہ ہمیں ڈریس کرنا چاہیے کہ یہ واضح کر دوں ان حالات ان situations کے ساتھ یہ امید رکھیں ویسے یہ ممکن نہیں ہے third the most important چیز یہ ہے کہ ہمیں circumstances حالات سے بھی اگاہ لوگوں کو کرنا چاہیے دیکھیں ہم سب ایک دوسرے کی جو زندگی کی خڑکی کھلی ہے صرف اس کو دیکھ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے کمر پہ کتنی زخم ہے ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے پیچھے کیا کچھ چل رہا ہے دوسرے کو خبر ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کچھ face کر کے اس screen پہ آپ کو ہم نظر آ رہے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ آج صبح سے دن کیسا گزر آپ کو نہیں پتا میں کل کہا تھا آج کا دن کیسا گزر ہے اور اب کیا کرنا ہے تو ہم لوگ جو ایک تھوڑی دیر کے لیے دنیا کے سامنے آتے ہیں پتہ نہیں کیسے آپ نے آپ کو سنبھال کے سمیٹ کے دنیا کے سامنے آتے ہیں تو ہمیں اپنے حالات اور واقعات سے بھی کچھ لوگوں کو اگاہ کرنا چاہیے اس کا قطع ہی مطلب نہیں ہے کہ آپ رونا دونا کریں آپ کو بتانا چاہیے کہ میری یہ سیٹویشن ہے اور یہ میں کر سکتا ہوں اور یہ میں نہیں کر سکتا جتنے ممکنہ سوال ہیں کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے وہ ضرور کیے چاہیں اور دیکھیں سنت سیرت تو یہ کہتی ہے لکھت پڑت کریں کیوں کہتی اس میں بڑی حکمت ہے کہ قرآن کہتا ہے لکھ لو کوئی بھی معاہدہ ہے اس کو لکھ لو اس لیے لکھ لو تاکہ بعد میں کانفرکٹ نہ بنے بعد میں کوئی بات سے پھر نہ سکے اس کو جتنا اچھا well written کیا جا سکتا ہے جتنا simple written کیا جا سکتا ہے اس کو ضرور لکھا جائے اور آج کا موضوع میں پھر کہوں گا کیونکہ ایک بہت بڑا موضوع ہے تو شاید میری باتچیت اور ڈاک شاپا کی باتچیت آپ کو اس بڑے موضوع پہ ہم نے شاید ایک کارنر اس کو ٹچ کی ہے اس بڑے موضوع اور بڑے نئے ٹاپکس بھی ساتھ چڑ گئے بالکل جو کہ اگلی کسی پاڈکاسٹ میں ہم دوبارہ سے ڈسکس کریں گے آج کا ہمارا ٹاپک تھا فالس ہوپس کے حوالے سے اور قاسم صاحب نے کنکلوٹ کرتی ہے میں یہ کہوں گے کہ اپنے آپ کو مضبوط رکھیں اور وہی بات ہے کہ ریزیلینٹ رہیں کسی کی شخص کی بھی زندگی کمپلیٹ نہیں ہوتی ہر شخص کو زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی دھوکہ اور کوئی نہ کوئی برا آدمی کوئی برا انسان ضرور برا واقعہ ضرور پیش آ جاتا ہے لیکن طاقتور انسان وہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے ریزیلینٹ رہتا ہے دوبارہ زندگی میں واپس آتا ہے آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا انشاءاللہ آپ دوبارہ نیکسٹ پاڈکاس کے ساتھ آئیں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ